بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باب ما جاء فی انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یتختم فی یمینہی یہ باب ان احادیث پاک کا ہے جو اس حوالے سے وارد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہنے ہاتھ میں یا سیدے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے اس سے پہلے بھی اسی سے متعلق باب قائم کیا گیا وہ باب ہے باب ما جاء فی ذکری خاتم رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھی کے بارے میں دو الگ الگ باب قائم کرنے کا مقصد کیا ہے تو پہلے باب میں یہ بتانا مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کس چیز کی تھی کیسی تھی انگوٹھی کا نگ کس چیز کا تھا اور کیسا تھا ٹھیک ہے اور پھر نگ میں کچھ نقش تھا یا نہیں تھا تھا تو کیا تھا ٹھیک ہے یہ ساری باتیں اس سے پہلے باب کے اندر بیان کی گئی ہیں اس باب کا مقصود یعنی ابھی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو ابھی ہم نے باب کا نام پڑھا اس باب کا مقصود یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس ہاتھ میں انگوٹھی پینا کرتے تھے داہنے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں مقدار کیا انگوٹھی کی مقدار بتایا تو تھا نہیں کیا پوچھ رہے ہیں آپ مقدار کے بارے میں گفتگو نہیں ہوئی ہے وزن کا تذکرہ نہیں ہے حدیث پاک میں ٹھیک ہے اس باب کے اندر جو پہلے باب ہم نے پڑھا وزن کا ذکر نہیں ہے وہ ہم نے الگ سے فقی مسئلہ بیان کیا تھا ٹھیک ہے اور وہ مقصد بھی نہیں تھا اس باب کی قائم کرنے کا جو مقصد تھے وہ میں نے بتا دیا ٹھیک ہے اچھا اس باب کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے اس باب میں جیسا کہ باب ہی سے واضح ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے اور مؤلف یعنی امام ترمیزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک بھی یہی راجے ہے اسی بنیاد پر کانا یتختم فی یمینیہی کا استعمال کیا ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الٹے ہاتھ میں یعنی بائیں ہاتھ میں بھی انگوٹھی کا پہننا ثابت ہے اس میں روایتیں مختلف ہیں کہ دونوں ہاتھ میں پہنا یا کسی خاص ہاتھ میں پہنا دونوں طرح کی روایتیں ہیں دائنی ہاتھ میں بھی پہنا اور بائیں ہاتھ میں بھی پہنا البتہ یہاں پر جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں اکثر حدیثیں ہیں سراحتا جو حدیثیں ہیں وہ تمام کی تمام حدیثیں ہیں دائیں ہاتھ میں پہننے کی ہیں البتہ زمناً حدیث مرفوع نہیں ہے حدیث موقوف ہے اس سے یہ ثابت کیا کہ بائیں ہاتھ میں بھی پہننا ہے پہننا ثابت ہے البتہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ میں آپ پہن سکتے ہیں دونوں ہاتھ میں سے جو آپ کو اچھا لگے اس میں پہن سکتے ہیں یہ جو اختلاف ہے یہ افضل ہونے کے تعلق سے ہے کہ کس ہاتھ میں پہننا افضل ہے کس ہاتھ میں پہننا افضل نہیں ہے امام ترمیزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے جامع جامع ترمیزی میں ایک حدیث پاک نکل کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے سند سے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ میں انگوٹی پہنی اور پہننے کے بعد آپ ممبر پر تشریف لے گئے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے انگوٹی پہنی اور دائیں ہاتھ میں پہنی پھر اس کے بعد اسے نکال کر کے ڈال دیا ہاتھ سے نکال کر ڈال دیا اس حدیث پاک کے تحت ملالی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جمع الوسائل فی شرح شمائل میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹی کا پہننہ منسوخ ہو گیا یعنی پہلے دائیں ہاتھ میں پہننہ تھا اب یہ منسوخ ہو گیا اور لکھتے ہیں کہ بائے ہاتھ میں پہننہ جائے یعنی جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زینت کی نیت سے انگوٹی پہنی تو دائیں ہاتھ میں پہنی کیونکہ دائیں ہاتھ افضل ہے زینت کے حوالے سے اس کا مقام زیادہ ہے یمین کا مقام یسار پر زیادہ ہے اس بنیاد پر اس ہاتھ میں پہنی لیکن جب اس حوالے سے ممانعت ہو گئی تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نیچے اتار کر رکھ دیا اور جب ضرورت کے پیش نظر انگوٹی پہننے کی حاجت ہوئی جیسا کہ اس سے پہلے ہم پڑھ جو کہ ہیں خط و کتابت کے لئے اس میں مہر لگانے کے لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انگوٹی بنانے کی حاجت پیش آئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگوٹی بنوائی چاندی کی بنوائی اور اسے بائیں ہاتھ میں پہنا ٹھیک ہے کہ بائیں ہاتھ میں زینت کم ہے اور پھر مزید یہ کہ اس کا نگ اندر کی جانب رکھا ہتیلی کی جانب رکھا کہ زینت میں اور کمی پائے جائے گی ٹھیک ہے اچھا یہ جو ممانعت ہے انہوں نے جو فرمایا ملہ علیہ قالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ دائنے ہاتھ میں اس حدیث پاک سے انگوٹی کا پہننا منسوخ ہونا ثابت ہوتا ہے تو یہ صرف افضلیت کی بات ہے رہی بات جواز کی تو دونوں ہاتھوں میں سے آپ جس ہاتھ میں چاہیں پاننا جائز اور درست ہے یہ جو گفتگو ہو رہی افضل ہونے کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اچھا آگے اسی میں نقل کرتے ہیں ملہ علیہ قالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علمہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ یہ نیت کے اعتبار سے نیت کے اعتبار سے اگر کوئی شخص زینت کے لئے انگوٹی پہنتا ہے تو دائنے ہاتھ میں پہننا افضل ہے ٹھیک ہے کیونکہ زیادہ فوقیت دائنے ہاتھ کو حاصل ہے اور اس میں زیادہ زینت حاصل ہوگی جو کہ مردوں کے لئے جائز ہے جتنی زینت مردوں کے لئے جائز ہے وہ دائنے ہاتھ میں زیادہ حاصل ہوگی برخلاف بائیں ہاتھ کے ٹھیک ہے اور آگے لکھتے ہیں کہ اگر زینت مقصود نہ ہو بلکہ مہر لگانا مقصود ہو جیسے کہ حکمہ ہوتے ہیں مفتیانی کرام ہوتے ہیں فقہائی کرام ہوتے ہیں اگر مہر لگانا مقصود ہو تو زیادہ افضل کیا ہے بائیں ہاتھ میں انگوٹی پائنا سمجھ میں آئی بات میں تو انہوں نے نیت کے اعتبار سے حکم لگایا افضلیت کے حوالے سے بہرحال اس باب کے اندر امام ترمیزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے زیادہ طرح حدیث ہیں بلکہ تمام کی تمام حدیث ہیں ایسی پیش کی ہیں جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دائنہ ہاتھ میں انگوٹی پہنی اس کے حوالے سے میں نے بتا دیا یہ افضل ہونے میں اختلاف ہے ورنہ اصل جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے جس ہاتھ میں آپ چاہیں پہن سکتے ہیں البتہ چھوٹی انگلی میں پہننا یہ زیادہ بہتر ہے دیکھیں حدیث پاک تمام کی تمام حدیث پاک کا ترجمہ تقریباً ایک ہی ہے ایک حدیث پاک کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں جہاں پر الگ آئے گا وہاں پر میں اس کا ترجمہ کر دوں گا حدیثنا محمد بن سہل بن اسکرین البغدادی کیو وعبداللہ بن عبد الرحمن قالا حدیثنا یحیب بن حسان حسانا حدیثنا دونوں پڑھ سکتے ہیں حدیثنا سلیمان بن بلال ان شریک بن عبداللہ بن ابی نمیر ان ابراہیم بن عبداللہ بن حنین ان ابیہی ان علیک بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یلبسو خاتمہو فی یمینی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے ٹھیک ہے وضاحت ہو گئی اس کے حوالے سے حدیثنا محمد بن یحیاء حدیثنا احمد بن صالح حدیثنا عبداللہ بن وحب ان سلیمان بن بلال ان شریک بن عبداللہ بن ابی نمیر نحوہو چلے اس کے بارے میں بھی گفتگو ہو چکے نحوہو اور مثلہو کے بارے میں حدیثنا احمد بن منیع حدیثنا یزید بن حارون ان حمد بن سلمت قال رأیت ابن ابی رافع یتختم فی یمینہی فسألتہ عن ذالک فقال رأیت عبداللہ بن جعفر یتختم فی یمینہی وقال عبداللہ بن جعفر کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتختم فی یمینہی حمد بن سلمہ سے مرویو کہتے ہیں کہ میں نے ابو رافع کو دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پانتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان سے اس حوالے سے پوچھا کہ دائنے ہاتھ میں کیوں پانتے رہے ہیں کیا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی روایت منقول ہے یا یوں ہی پانتے رہے ہیں کیا مقصد فقالا تو انہوں نے جواب دیا رأیت عبداللہ بن جعفر میں نے عبداللہ بن جعفر کو دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پانتے ہوئے دیکھا عبداللہ بن جعفر کون ہے کون ہے عبداللہ بن جعفر صحابی ہیں یہ جعفر کون ہے یہ جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی وہیں ہیں ان کے بیٹے عبداللہ یہ حبشاہ میں پیدا ہوئے تھے جب حبشاہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی مدینہ سے پہلے حبشاہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی تو حضرت جعفر بھی اس ہجرت میں شامل تھے ان کی پیدائش وہیں پر ہوئی ہیں عبداللہ کی میں نے عبداللہ بن جعفر کو دائنے ہاتھ میں انگوٹی پہنتے ہوئے دیکھا وقال عبداللہ بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائنے ہاتھ میں انگوٹی پہنتے تھے حدثنا یحیبن موسیٰ حدثنا عبداللہ بن نمیر حدثنا ابراہیم بن الفضل عن عبداللہ بن محمد بن عقیل عن عبداللہ بن جعفر انہو کانا یتختم فی یمینہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم کانا یتختم فی یمینی راوی وہیں ہیں جو اس سے پہلے گزر ہے حدثنا ابراہیم حدثنا عبداللہ بن ممون ان جعفر بن محمد ان عبیہ ان جعفر بن عبداللہ ان جعبر بن عبداللہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یتختم فی یمینی ترجمہ بالکل واضح ہے حدثنا محمد بن حمید الرازی و حدثنا جریر ان محمد بن اسحاق ان سلت بن عبداللہ کانا ابن عباس یتختم فی یمینہ وَلَا اِخَالُهُ إِلَّا قَالَ کَانا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یتختم فی یمینہ حضرت سلت بن عبداللہ سے مروی ہے وَقَاتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے دائنے ہاتھ میں انگوٹی پہنتے تھے وَلَا اِخَالُو خَالَا يَخَالُو ٹھیک ہے سمیعہ سی آتا خویلہ یخوالو پھر تعلیل ہو کر کہ خالہ يَخَالُو ہو گیا اس کا معنی ہوتا ہے خیال کرنا گمان کرنا زن کرنا ٹھیک ہے تو اَخَالُو ہونا چاہیے میں ان کے بارے میں گمان کرتا ہوں یا میں انہیں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے اَخَالُو بھی ہے لیکن یہ خلاف قیاس اَخَالُو بِكَسْرِ الْحَمْزَةِ زیادہ فَسِی ہے ٹھیک ہے یہ حمزہ تو حرف مزارے ہے علامت مزارے ہے اس پر تو فتحہ آتا ہے لیکن اس جملے میں کسرہ زیادہ فسی ہے ٹھیک ہے وَلَا اَخَالُو اِلَّا قَال اور میں انہیں نہیں سمجھتا ہوں مگر یہ کہ انہوں نے کہا یہ کون کہا رہے ہیں یہ صلت بن عبداللہ کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں کہہ رہے ہیں حضرت صلت بن عبداللہ فرما رہے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس کو نہیں سمجھتا ہوں مگر یہ کہ انہوں نے یہ فرمایا کیا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائنہ ہاتھ میں انگوٹی پہنتے تھے اور اس کی پیری بھی کرتے ہوئے خود بھی پہنا کرتے تھے حدثنا محمد بن ابي عمر حدثنا سفیان ان ایجوب بن موسیٰ ان ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتم من فضت وجعل فصه مما یلی کفه ونقش فيه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹی بنوائی وَفَصَّهُ وَجْعَلَ فَصَّهُ اور اس کا نگ اس جانب ہوتا تھا جو ہتھیلی کی طرف ہے وَلَا يَلِي كَامَنَا قَرِبُ ہونا ٹھیک ہے اور اس کے نگ کو اس جانب رکھا جو ہتھیلی سے قریب ہے یعنی اندر کی جانب نگ رکھا کرتے تھے پننے کے وقت ٹھیک ہے اچھا دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے انگوٹی کی نگ کو ہتھیلی کی پشت کی جانب رکھا ٹھیک ہے دوسری روایت میں یہ بھی آتا تو اس کی توجیہ کی یہ صورت ہوگی کہ بسا اوقات آپ پشت کی جانب بھی رکھا کرتے تھے لیکن اکثر اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیلی کی جانب اس کو رکھا کرتے تھے چلیے وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ اور اس کے اندر یعنی نگ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد الرَّسُولُ اللَّهِ نقش کروایا تھا ٹھیک ہے نقش کیا تھا لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا لیکن خود حضور نے نقش نہیں کیا تھا جو بنانے والے تھے انگوٹی انہوں نے کیا تھا تو یہاں پر ترجمہ ایسے ہی کریں گے وَنَهَا أَن يَنْقُشَ آَحَدٌ عَلَيْهِ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس پر کوئی شخص نقش کرواے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ کوئی بھی اپنی انگوٹی میں محمد الرَّسُولُ اللَّهِ نقش نہ کرے ٹھیک ہے صرف محمد الرَّسُولُ اللَّهِ میری ہی انگوٹی میں رہے گا کسی اور کی انگوٹی میں محمد الرَّسُولُ اللَّهِ نَرْهِ نَنَقْشَ کروائے سمجھ مائی بات ایسا کیوں ہوا حالانکہ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بہت سارے حضرات نے ایسی انگوٹی پہنی جس میں محمد الرَّسُولُ اللَّهِ لِکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرَّسُولُ اللَّهِ لِکھا ہوا ہے کل میں نے اس کی کچھ تفصیل بتائی تھی تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نقش نہ کر آئے کوئی بھی اپنی انگوٹی میں تو یہ حضور کی ظاہری حیات تک ہی تھا حضور کی زندگی کے بعد یہ حکم ختم ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر کوئی شخص اس محمد الرَّسُولُ اللَّهِ سے منقش انگوٹی پہنے گا تو پھر اختلاط ہو جائے گا خلط ملت ہو جائے گا کوئی بھی یہ ہوگا کہ وہ انگوٹی سے مہر لگا دے اور پھر بھیج دے کچھ بھی کر دے پھر یہ بات کن کی جاریب منصوب ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاریب منصوب ہوگی تو اس التباس سے اس التباس اس اشتباس سے بچنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات ختم ہو گئی تو اب یہ التباس اختلاط اور اشتباس نہ رہا تو اب یہ اجازت ہو گئی ٹھیک ہے وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِن مُعَيْقِبٍ فِي بِعْرِ عَرِيْسٍ اور یہ وہ انگوٹی ہے جو حضرت معیقیب سے بِعْرِ عَرِيْس میں گر گئی تھی یہ وہ انگوٹی ہے جو حضرت معیقیب سے عریص نامی کونے میں گر گئی تھی اس سے پہلے باب میں ہم نے حضرت عثمانِ غنی کے تعلق سے پڑھا ٹھیک ہے تو یہ انگوٹی تو یکے بعد دگر حضرت ابو بکر حضرت عمر سے ہوتے ہوئے حضرت عثمانِ غنی کے پاس آئے تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک ہے حضرت عثمانِ غنی ہی اس کو پہنا کرتے تھے اور اسی کے ذریعے سے مہر لگایا کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن یہ انگوٹی حضرت معیقیب کے پاس رہا کرتی تھی جب ضرورت پڑتی تو اس سے مانگ کر کے مہر لگا دیتے پھر اس کے بعد یہ انگوٹی ان کے حوالے کر دیتے ٹھیک ہے ایک بیری عریص میں بیٹھے ہوئے تھے دونوں حضرات قریب ہی میں تو حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مہر لگانے کے لئے ان سے انگوٹی مانگی انگوٹی دے دی ضرورت پوری ہونے کے بعد حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جب انگوٹی سپرد کی تو کسی بات میں متفکر تھے غور و فکر کر رہے تھے جس کی وجہ سے حضرت معیقیب کو تو دیا لیکن وہ پکڑ نہیں سکے صحیح طریقے سے اور وہ انگوٹی ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی اور گم ہو گئی اور پھر تلاش بسیار کے بعد وہ انگوٹی نہیں مل سکی تو اس طرح سے دونوں سے گرنا پا لیا گیا یہ بھی پا لیا گیا کہ حضرت عثمانِ غنی کے پاس سی گری صحیح ہے یہ بھی اس اعتبار سے اور یہ بھی درست ہے کہ حضرت معیقیب کے پاس سی گری اس اعتبار سے درست ہے ایسا نہیں کہ دونوں کے پاس الگ الگ انگوٹی گری تھی بلکہ انگوٹی ایک ہی تھی صورت یہ تھی اس وجہ سے دونوں طرح کی روایتیں آئی ہیں حدثنا قطیبت بن سعید حدثنا حاتم بن اسماعیل انجعفر بن محمد انعبیہ انعبیہ قال کان الحسن والحسین یتختمانی فی یسارہما یہ حدیث موقوف فعلی حدیث موقوف فعلی حضرت جعفر بن محمد روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق ٹھیک ہے ان کے والد کون محمد ٹھیک ہے اور ان کے والد کون زین العابدین ٹھیک ہے اور ان کے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دیکھئے حضرت جعفر روایت کرتے ہیں حضرت جعفر بن محمد روایت کرتے ہیں اپنے والد سے یعنی محمد سے ٹھیک ہے چاہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ابیہ کی ضمیر خود جعفر کی طرف لوٹے تو اب ابیہ سے مراد کون ہو جائیں گے حضرت محمد ہو جائیں گے محمد باقر ٹھیک ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابیہ کی ضمیر محمد کی طرف لوٹے تو ابیہ سے مراد کون ہو جائیں گے زین العابدین ہو جائیں گے ٹھیک ہے وہ روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن و حسین حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بائیں ہاتھ میں انگوٹی پہنا کرتے تھے ٹھیک ہے چلے بلکہ یہی نہیں حضرت صلی اللہ تعالی عنہ وسلم بھی پہنا کرتے تھے بائیں ہاتھ میں اس کی وضاحت میں نے کر دی حدتنا محمد بن عبد الرحمن انبعنا محمد بن عیسی وہو ابن التباع محمد بن عیسی یہ امام ترمیزی ہے امام ترمیزی کا بھی نام یہی ہے محمد بن عیسی لیکن یہ محمد بن عیسی امام ترمیزی نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے ان کے بارے ہم بتا رہے ہیں ابن التباع ابن التباع ہیں وہ روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حدتنا عباد بن العوام ان سعید بن ابی عروبت ان قدادت ان اناس ابن مالک انہو کانا یتختم فی یمینی ترجمہ ہو چکا حدتنا محمد بن عبید المحاربی کیو حدتنا عبد العزیز بن ابی حازم ان موس ابن عقبت ان نافعن ان ابن عمر اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ذہب اس سے پہلے میں نے بتایا تھا وضوح صلی اللہ علیہ وسلم نے سونی کی بھی انگوٹی بنوائی تھی ٹھیک ہے جب دیکھا کہ لوگ بھی پہننے لگے تو پھینک دیا لوہے کی بھی انگوٹی بنوائی تھی حضرت جبرائیل نے آ کر کہا پھر تامبی کی انگوٹی بنوائی تو حضرت جبرائیل نے آ کر کہا کہ اس کو اتار دیجئے پھر آخر میں جانے کے بعد چاندی کی انگوٹی بنوائی کیا رہ گیا قَالَ أَبُوْ عِسَىٰ هَذَا حَدِيثٌ غَرِبٌ لَا نَعْرِفُ مِنْ حَدِيثٍ صَحِحِحْ اچھا یہ تو میری کتاب ہے نہیں لائیے قَالَ أَبُوْ عِسَىٰ امام أبو عِسَىٰ تِرمیزی رحمت اللہ تعالی اس حدیث کے حوالے سے کلام کر رہے ہیں اس حدیث کے صحت پر کلام کر رہے ہیں کلام کیا ہے دیکھئے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے یعنی بیچ میں ایک ہی واسطہ ہے ایک ہی واسطہ سے ہی حدیث منقول ہے ٹھیک ہے ایک واسطہ نہیں یعنی کسی نہ کسی واسطے میں ایک راوی ہے کسی نہ کسی واسطے میں ایک راوی ہو تو اس کو حدیث غریب کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو سعید بن ابو عروبہ ان قطادا ان انس ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس حدیث پاک کو اس طرح سے نہیں پاتے مگر اسی طرح سے یعنی یہ جو سنت بیان کی گئی ہے اسے سنت کے ساتھ ہم پاتے ہیں اور یہ جو سنت یہاں پر بیان کی گئی اس سے ہم نہیں پاتے اس کے علاوہ کوئی اور دوسری سنت ہمیں نہیں ملتی ہے کیا بلنے ہیں سعید بن ابو عروبہ ان قطادا ان انہ سبنی مالکن اس سنت کے ساتھ ہی اس حدیث پاک کو پاتے ہم ٹھیک ہے سعید بن ابو عروبہ ان قطادا ان انس مالک اسی سنت کے سریعے سے ہم اس حدیث پاک کو پاتے ہیں کوئی اور دوسری سنت سے اس حدیث پاک کو نہیں پاتے ہیں اچھا بعض حضرت قطادا کے ساتھیوں نے حضرت قطادا کے شاگرد کون ہیں حضرت سعید ہیں تو ان کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت قطادا کے بعض شاگردوں نے بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا حضرت قطادا سے قطادا ان انس ان مالک ان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی حضرت سعید کے علاوہ اور دوسرے حضرات نے بھی ان قطادا ان انس ان انس ابنی مالکن روایت کیا ہے لیکن کہہ رہے ہیں کیا روایت کیا ہے انہو کانا یتختم فی یسارہی دوسرے حضرات نے جو روایت کیا حضرت سعید کے علاوہ دوسرے حضرات نے قطادہ ان انس انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو روایت کرتے ہیں تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بائیں ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹی پہنا کرتے تھے اس کے بارے میں کریں وَهُوَ حَدِيثٌ لَا يَسِّحْهُ عَيْدًا ٹھیک ہے اور یہ حدیث صحت کے درجے میں نہیں پہنچی ہے سنت کے اعتبار سے سنجھ ماری بات نا اسی وجہ سے یہاں پر کلام کیا دیکھیں آگے حدیث پاک دیکھیں عن ابن عمرہ قال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹی بنوائی فَكَانَا يَلْبَسُهُ فِي يَمِينِهِ تو دانِ ہاتھ میں پہنتے تھے فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ تو لوگ لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹی بنوائی فَتَرَحَهُ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا ڈال دیا وَقَالَ اور فرمایا لَا أَلْوَسُهُ أَبَدًا میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا فَتَرَحَنَّاسُ خَوَاتِيمَ هُمْ تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹیاں پھینک دیا نکال کر ڈال دیا اس سے پہلے میں نے شروع میں بتایا تھا امام ترمیزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے جامع ترمیزی میں حدیث پاک نکل کی حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے جس پر مللہ علی قالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کلام کیا تھا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہی حدیث پاک ہے البتہ اس میں کچھ الفاظ الگ ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دانے ہاتھ میں انگوٹی پہنی تھی وہاں پر یہ سراحت نہیں کس کی انگوٹی تھی یہاں پر سراحت موجود ہے کہ سونی کی انگوٹی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک کے تشریف کی مطابق ممبر پر تشریف لے گئے اور اس کو ڈال دیا تو اس سے دو باتیں سمجھ میں آئی کہ سونی کی انگوٹی تو اب پہننا بالکل جائز نہیں رہا مردوں کے لئے یہ بھی سمجھ میں آئی کہ دانے ہاتھ میں پہننا افضل نہیں ہے جیسا کہ مللہ علیہ قالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا کیونکہ زینت کے لئے پہننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پہنا تھا حاجت پوری کرنے کے لئے وہ حاجت کیا تھی مہر لگانے کی حاجت تھی اور حاجت میں زینت نہیں ہوتی ہے اسی لئے بائیں ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پہنا جیسا کہ مللہ علیہ قالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا البتہ زینت کے لئے جو کہ جائز ہے مردوں کے لئے پہننا بھی جائز ہے اب اگر زینت کے پیش نظر پہنیں گے تو دائیں ہاتھ میں پہننا افضل ہوگا جیسا کہ علمہ ابن حجر اسقلانی نے بیان فرمایا اور اگر زینت مقصود نہ ہو مہر لگانا مقصود ہو افضل ہوگا جیسا کہ خود انہوں نے ہی بیان کیا سمجھ ماں آگئی بات اس کے علاوہ سونا تامبہ دھات کوئی بھی دھات ہو چاندی کے علاوہ مردوں کے لئے جائز نہیں ہے ٹھیک ہے چلے امید ہے آپ کو بات سمجھ ماں آگئی ہوگی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم